نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کازینی اس پار آپ کے ساتھ میں ہوں پورنیمہ مرشرا راہل شریف یعنی کی پاکستان کا لوزر جنرل لوزر اسی لیے کیونکہ راہل شریف کے ہی کارکال میں پاکستان بھارت سے لگاتار پٹ رہا ہے ہر مورچے پر ہر بار پاکستانی سینہ کو ہمارے جوانوں سے قراری ہار مل رہی ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی اپنے کارکال کے آخری دنوں میں راہل شریف نے بھارت کو گیدر بھبکی دے دی ہے صرف تین دن کے مہمان راہل شریف نے کہا کہ اگر پاکستان نے سرجکل سٹرائک کر دی تو بھارت کی آنے والی پیڑیاں کتابوں میں اسے پڑھیں گی لگتا ہے ایل او سی پار بھارت کی سرجکل سٹرائک کا زخم راہل شریف کو چین سے فیول پارٹی کا لطف بھی نہیں اٹھانے دے رہا اور اسی لیے آج ہم پاکستان کے آمی چیف کو سرجکل سٹرائک کا ایکشن ریپلے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے راہل شریف کے لیے انڈیا کا ویری ویری سپیشل سرپرائز فیول آپ دیکھیں چار دن بعد فوج کو الویدہ کہنے والے پاکستان کے سینا پرمک راہل شریف ان دنوں پاک میں گھوم گھوم کر فیرویل پارٹی کا لطف اٹھا رہے ہیں ایسے میں راہل شریف کے لیے انڈیا سے بھی ایک ضروری فیرویل سرپرائز ہے راہل شریف کے ساتھ پاکستان کے بردان منتری نواز شریف کا پتلہ جلا کر پاکستان کا بیروت جتانے والے یہ لوگ شہید ششانگ سنگھ کے گاؤں کے ہیں لہراتے تیرنگے کے نیچے جلتی یہ چتا شہید ششانگ سنگھ کی ہی ہے جنہیں اترپردیش کے گازیپور کے پیتر گاؤں میں پورے سممان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی شہید ششانگ سنگھ کو آج گازیپور گنگا گھاٹ پر انتیم ویدائی دے دی گئی ہے ان کی چتا جل رہی آپ مارے پیچھے ایک بار دیکھ سکتے ہیں شہید ششانگ ماشل شکٹر میں تینات تھے جہاں وہ شہید ہوئے ہیں آج جب سے ان کا پارتھر شب ان کے پیتر گاؤں نصر الدین پور سے نکلا گازیپور شہر آتے آتے لگ بگ چار گھنٹے لگے پوری سڑکوں پر شہر کے اور گاؤں کے جو لوگ تھے ان کا حضوم تھا اور ہر کوئی ششانگ سنگھ امر رہے اسی نارے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے بھارت ماتا کی جائے ہندوستان زنداباد انہی ناروں کے ساتھ ششانگ سنگھ کا پارتھر شب آج یہاں گنگا گھاٹ پر پہنچا اور ششانگ سنگھ پنچ تک تک میں ویلین ہو گئے ہیں ان کے پتا نے انہیں مخاگنی دی ششانگ سنگھ منوج کشفاہ اور پربو سنگھ کے ساتھ جمہو کشمیر کے ماشل میں راہل شریف کی سینا کے کائرانہ حملے میں شہید ہوئے تھے اس شہادت کا بدلہ بھارتی سینا نے چوبیس گھنٹے میں پاکستان سے لے لیا جس کے بعد راہل شریف بھوری طرح تل ملا اٹھے گرووار کو راہل نے سرجیکل سٹرائک پر بھارت کو دھمکی دی راہل نے کہا اگر پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی تو ہندوستان آنے والی پیڑھیوں تک اسے بھولا نہیں پائے گا سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے یہ ہندوستان اپنے بچوں کو سکولوں کے پاٹھے کرم میں پڑھائے گا آرمی چیف جنرز آہیر شریف نے خیبر ایجنسی کا دورہ کیا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوان بھارتی فوج کو سبق سکھا سکتے ہیں بھارتی فوج نے سرجیکل سٹرائک کا ڈراما رچایا سرجیکل سٹرائک کی گئی تو بھارتی نصاب میں پاک فوج کے قصے پڑھائے جائیں گے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک آرمی کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں انتیس نومبر کو اختیارات سوپ دوں گا یہ پاکستان کے ہارے ہوئے جنرل کی گیدر بھبکی یا کہیں باوخ لاہٹ تھی اور اس گیدر بھبکی کا سٹیق جواب پدھان منطری نریندر موڈی نے بورڈر کے قریب دیا ہماری سینہ کی طاقت دے دیئے چائیسو کلومیٹر رمبے پڑھ پہ جب ہمارے سینہ کے پہنوز جوانوں نے سرجیکل سٹرائک کیا سیما پار پردھان منطری نریندر موڈی کا یہ جواب راہل شریف کے زخم کو پھر سے کوریدنے کے لئے کافی ہے راہل شریف جانتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کا کلنگ صدیوں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس لئے جھوٹ کا ایجنڈا چلا کر بھارت کو دھمکی دے کر پاکستان کو برگلانے میں جھٹے ہیں جیدل بھرکی ہے اصل میں ان کا ٹینیور جو ہے وہ بلکل فیلیور رہا ہے انہی نے بہت کوشش کی انفیلٹریشن کی یا تنکوادیوں کو بھیٹنے کی کشمیر میں لو آن آرڈر سیچویشن بگاڑنے کی اور حریت کے ساتھ مل کے یا وہاں کے دوسرے کشمیر کے جو کٹرپنتی دھامک سنستوائیں ان کو ان کا استعمال کیا مگر کہیں بھی ان کو بہت کوئی سفلتا نہیں ہو پائی اس سے کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہوا اور ان کی کشمیر پالیسی جو تھی وہ پوری طریقے سے فیل ہو گئی تو اب جانے سے پہلے وہ اس طرح کے فلمی اسٹائل کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسا گبر بولتا تھا بکواس ہے صرف دھمکی ہے کوئی دھم نہیں اس میں کیونکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو معلوم ہے کہ انڈیا کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ابھی ہونا ہو کیا رہا ہے کہ راہیل شریف کے چار دن باقی ہے ٹرنٹی نائن نومبر کو وہ ریٹائر ہے اس سے پہلے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی لگ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے وہ بڑی کاروائی کرے راہیل شریف نے حالانکہ کہہ دیا ہے کہ وہ انتیس نومبر کو ریٹائر ہوں گے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری تاریخ یعنی انتیس نومبر سے زیادہ راہیل شریف کو انتیس ستمبر کی یاد آئے گی انتیس ستمبر یعنی سیما پار بھارت کی سرجیکل سٹرائک کی تاریخ بھارت کی آنے والی پیڑی کرو کے ساتھ ہی پڑھے گی اور یاد رکھے گی کہ انتیس ستمبر دوہزار سولہ کو ہندوستان کے جوانوں نے سیما پار جا کر کامیاب سرجیکل سٹرائک کی تھی اور جنرل راہیل شریف کی اگوائی والی پاکستانی فوج کچھ بھی نہیں کر سکی بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور انتیس ستمبر کو ہی ایک بار پھر سے راہیل شریف کو اس بات کا حساس ضرور ہوگا کہ وہ کتنا بڑا لوزر